انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے اس کو ہم انٹریکٹیو انویلپ ٹول کے نام سے جانتے ہیں اس کو مسئلہ کرتا ہوں لیکن اس کو اپلائی کرنے سے پہلے میں نے یہاں ایک شیپ اپنے سکرین پر بنانی ہے تاکہ میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکوں کہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے انٹریکٹیو انویلپ ٹول کسی بھی اوبجیکٹ کی اصل ویلیو کو ڈسٹرائی کیے بغیر اس کی شیپ میں تبدیلی کر سکتا ہے اب کسی بھی وقت اگر ہم اس کے ایفیکٹ کو اس پہ سے ختم کر دیں تو دوبارہ سے ہمارے پاس اصل شکل آ جاتی ہے ان سارے ٹول کے اندر انٹریکٹیو ٹول کے اندر ساروں کے اندر یہی بات ہے کہ آپ جو اپلائی کی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں دیکھیں کہ انٹریکٹیو انویلپ ٹول کو میں اس پہ اپلائی کروں گا دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ہم موف کر کے اپنی اس سکوئر شیپ کو چینج کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ میں موف کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹس پہ رہے گا سٹریٹ لائنس پہ رہے گا ادھر وائز یہ کہ میں فریلی اس کو موف کر سکتا ہوں میں کنٹرول کے ساتھ موف کرتا ہوں تاکہ سٹریٹ ایک مومنٹ اس کے اندر آئے یہاں سے میں دوسرے نوڈ کو سلیکٹ کر کے اس کو بھی میں باہر کو لے جاتا ہوں اس نوڈ کو میں اوپر کو لے جاتا ہوں آپ دیکھئے کہ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس کی شیپ جو ہے میں نے یہاں سے چینج کر دی اپنے سکوئر کی انٹریکٹیو انویلپ ٹول کو اپلائی کر کے سارے نوڈز کو میں موف کر کے اس میں مزید تبدیلی کر سکتا ہوں مزید نوڈز ایڈز کر سکتا ہوں مختلف فارمیٹ میں اس کے نوڈز کے اندر تبدیلی میں لاسکتا ہوں لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس لمحے میں اس کے اوپر اس اپنے افیکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو کلیر انویلپ کو میں ایسی کلک کروں گا آپ دیکھئے کہ جیسے میں نے کیا تو میرا جو شیپ تھی وہ آپ واپس اپنی ایسے شکل میں آگئی انویلپ افیکٹ جو اس کے اوپر تھا انٹریکٹیو انویلپ کا جو افیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا اسی طرح ہمارا جو پہلے ہم نے جو اپنے ٹولز کی ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو اس سے بھی جو افیکٹ آپ کی شیپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس کو آپ کسی وقت یہاں سے ختم کر سکتے ہیں اوپشن اوپشن اوپر یہ کلیر ایفیکٹ کی جو آپ کا اپس اوپشن ہے کہ وہ ایفیکٹ مہا سے کلیر ہو جاتا ہے یہ ہمارا انٹریکٹیو انویلپ ٹول تھا اس کو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ایکسٹرود ٹول ہے ایکسٹرود جو کرتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگری ویڈیو کے اندر